السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو ہمارے سبق کا سلسلہ جاری ہے کہ آج کا سبق ہے پیش پیش کو معروف پڑھا جائے اور مجہول آواز سے بچا جائے پیش کی آواز آگے کو جاتی ہے اور ہونٹ گول ہوتے ہیں ہم زہ پیش او با پیش بو تا پیش تو سا پیش تو جیم پیش جو حا پیش حو خو پیش خو دال پیش دو دال پیش دو را پیش رو زا پیش زو سین بیش سو شین بیش شو صد بیش سو ضاد بیش لو تا پیش تو ضا بیش لو عین بیش رو عین بیش رو فا بیش فو قف بیش رو کاف پیش خو لام پیش لو میم پیش مو نون پیش نو واو پیش و حا پیش هو حمزہ پیش او یا پیش یو یا پیش یو ماشق رسولو سودوسو فقیدہ قتیلہ نوکیسا کرومہ علیمہ حدیہ سوحف وسیع قدیر نوسیر یہ ہوئے روان اور اس کے بعد آپ حضرات کے سامنے حجے پیش کیے جائیں گے کہ حجے کرنے کا طریقہ بھی بہت آسان ہے حجے سیکھ لیں گے تو انشاءاللہ قرآن پاک پڑھنا ہمارے لئے بہت آسان ہوگا رو پیش رو سین پیش سو رو سو لام پیش لو رو سو لو سین پیش سو دال پیش دو سو دو سین پیش سو سو دو سو فا پیش فو آف زیر قی فوقی دال زبر دا فقی دا آف پیش فو تا زیر تی اتی لام زبر لا اتی لا نون پیش نو کاف زیر کی نو کی سین زبر سا نو کیس سا کاف زبر کا رو پیش رو کرو میم زبر ما کرو ما عین پیش رو لام زیر لی علی میم زبر ما علی ما حا پیش خو دال زیر دی هدی یا زبر یا هدی یا ساد پیش سو حا پیش خو سوحو واو پیش خو سین زیر سی وسی حین زبرعا وسیعا آف پیش خو دال زیر دی ادی را زبر را قدی را نون پیش نو ساد زیر سی نو سی را زبر را نو سی را دوستو بزرگو اس طرح سے جو ہجے ہیں جس طرح سے آپ حضرات کے سامنے ہجے کر کے بتائے گے اس طرح سے ہم کو ہجے سیکھنا ہے ایسا نہیں کہ را پیش رو سین پیش سو لام پیش لو تینوں کو جو ہے ایک مرتبہ ہم ہجے کر لی ہے ایسا نہیں بلکہ دو حرف کو ہجے کرنا ہے پھر اس کے بعد ان کو ملانا ہے پھر تیسرے حرف کے ہجے کرنا ہے پھر تینوں کو ملانا ہے یہ صحیح طریقہ ہے نیچے بھی وہی طریقے سے جو ہے کتاب والوں نے بھی دیا ہے تو ہم اس کو مد ندر رکھتے ہوئے ہجوں کو سیکھنے کی کوشش کریں یہ بہت ضروری ہے یہاں تک ہمارے تختی نمبر تین کا سلسلہ ہو گیا زبر زیر پیش کے متعلق بات آگئی تو آگے انشاءاللہ تختی نمبر چار آئے گا دوستو اسی طرح انشاءاللہ سبق کا سلسلہ جاری رہے گا جو احباب ہمارے چینل پر نئے ہیں برائے کرم ان سے گزارش ہے مہربانی ہوگی کہ آپ ضرور بھی ضرور اس کارواہ میں اس قافلے میں شریک ہونے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں اور سواب جاریہ کی نیت سے اپنے دوستو احباب میں بھی اس کو ضرور شیئر کریں خود بھی پڑھیں اپنے بچوں کو بھی اس کی ترغیب دیں انشاءاللہ بہت آسانی کے ساتھ آپ حضرات قرآن پاک پڑھنا سیکھ جائیں گے اور جتنا آپ اس کے اندر دلچسپی لیں گے انشاءاللہ اور اچھی طریقے سے آپ حضرات کے سامنے پیش کیا جائے گا اگر آپ کو کچھ پوچھنا ہے یا کچھ بولنا ہے سبخ وغیرہ میں کوئی اگر پریشانی ہو تو برائے کرم کمیٹس کے ذریعے سے آپ ہمیں کہہ سکتے ہیں کہ ہم آپ کو جواب دینے کے منتظر ہوں گے آپ جو بھی بات ہے انشاءاللہ کمیٹس کے ذریعے سے پوچھیں انشاءاللہ ضرور جواب دیا جائے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ